جی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے تو یہ میں جا رہی ہوں اپنے گھر سے ویہاڑی چوک جنرل بس ٹینڈ کی طرف کیونکہ میرا آیا ہے گفٹ اسلام آباد سے پارسل آیا ہے بہت بڑا تو میں نے کہا چلو میں لے آتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتے جاتے ہیں کہ جو ملتحان میں رہنے والے ہیں انہیں تو اس راستے کا پتہ ہوگا کہ یہ بریج ہے جو جس کے اوپر سے ہم جا رہے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی جاؤں اور راستے میں جو ملتان کو جانتے ہیں انہیں تو راستہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جو نہیں جانتے انہیں میں دکھا رہی ہوں کہ یہ مونلائٹ سکول ہے ہائی سکول ہے اور سامنے وہ بریج نظر آ رہا ہے جس کے اوپر مجھے چڑھتے ہوئے اکثر ڈر لگتا ہے میں بہت کم اس کے اوپر سے گزرتے ہوں مگر جب مجبوری ہو تو گزرنہ ہی پڑ جاتا ہے تو یہ راستے میں آ رہے تھے میٹرو کے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں کیونکہ وہاں کے اسلام آباد میں رہتی ہے ہماری ایک اپی جنہوں نے میرے لیے گفٹ بھیجے ہیں گفٹ بھیجے ہیں تو وہ جب میں لے کے آؤں گی میں اسے کھولوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ جنرل بس چٹینٹ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے تو یہ تقریبا ہم پہنچنے والے ہیں میں نے کہا چلو آپ بھی میرے ساتھ سیر کرتے جائیں بور نہ ہو راستے میں مختلف دیکھتے جائیں اور یہ راستے میں آتا ہے ہمارے انڈر پاس اوپر سے ٹرین گزرتی ہے اور ٹرین کے اوپر سے میٹرو گزرتی ہے اور نیچے سے یہ رکشے وغیرہ موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ گزر جاتی ہیں تو جب یہ فرس ٹائم انڈر پاس بنا تھا تو بہت سے لوگ اسے دیکھنے گئے تھے مگر ہم نہیں گئے تھے دیکھنے میں نے کہا تھا جب ہم گزریں گے یہاں سے تو پھر ہم خود ہی دیکھ لیں گے تو میں نے کہا چلو آپ بھی دیکھتے جائیں میرے ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں ویاری چوک جنرل بس ٹینڈ اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کائنات ٹریول کیونکہ انہوں نے کائنات ٹریول پہ ہمیں پارسل سینڈ کیا ہے اور انہوں نے مجھے رسیت سینڈ کر دی تھی اور انہوں نے کہا وہاں سے جا کے آپ لے لیں تو اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کائنات ٹریول کا آفیس کدھر ہے تو میں نے کہا چلو اتنی دیر میں میں ادھر ادھر گمال ہوئی ہے جی ہم پہنچ گئے کائنات ٹریول کے آفیس میں تو اب یہاں سے ہم پارسل وصول کریں گے پارسل وصول کرنے کے بعد پھر آگے جو بھی ہوگا آپ میں ساتھ بنے رہی ہیں دیکھتے رہی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور اچھا سا کمٹس کر دیجئے گا اور سبسکرائب تو لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دینا ہے تاں کہ میری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت سے مجھے اچھے کمٹس آتے ہیں بہت سے سسٹر مجھے بتاتی رہتی ہیں کہ انہیں میری ویڈیو اچھی لگتی ہے وہ میری ویڈیو کو باچ کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ اور ایک بھائی تھے وہ کہتے ہیں لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں پارسل آتے نہیں ہیں تو وہ خود ہی اپنے لے لیتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ جی میں پارسل آیا تو میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا یا مجھے پارسل آیا ہے اسلام آباد سے اس کے اوپر رسید بھی اٹیچٹ ہے وہ میں آپ کو آگے گھر جا کے دکھاؤں گی یا پھر اسے پتا چل جائے گا آپ کو کہ یہ پارسل آیا ہے یا میں نے خود پرچیز کیا تو یہ دیکھیں جی ہمارے یہاں فیصل موورز کا بھی ہے تقریباً ہر جو بھی بس ہے نا اس کا یہاں پہ ہے آپ آرام سے آسکتے ہیں یہ ہمارے گھر سے تقریباً پندرہ بیس میٹ کے فاصلے پہ ہے تو راستہ میں آپ کو میں دکھاتی جا رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں ملتان کے خوبصورت نظارے بہت پیار ہر شہر بہت پیار ہے جو لوگ جس شہر میں رہتے ہیں یہ احمدنی چوک یہ نیا بریج بنا رہے ہیں گاڑیوں کے لئے پیدل تو لوگ ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے اب انہوں نے یہ گاڑیوں اور موٹر سیکل وغیرہ کے لئے بھی بنایا تو وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں ہم گھر آگئے ہیں یہ ہے ہمارا پارسل ہم اسے کیا کہتے ہیں گفٹ اوپننگ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے آپ بھی میرے سامجھے تو پتہ یہ دیکھیں یہ چٹ لگی ہوئی ہے پورا تو آپ کو میں نہیں دکھاؤں گی پر دور سے ہی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس کے ساتھ یہ انہوں نے کپڑے بھیجیں ہیں میرے لئے بہت سارے کپڑے تھے اور سارے ہی ماشاءاللہ برینڈڈ تھے تو ابھی تو میں صرف ویسے ہی آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ سردیوں کے تھے اور کچھ گرمیوں کے تھے تو باقی انشاءاللہ میں ایک پراپر ویڈیو بناوں گی جس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے کیسی شرٹیں ہیں اور ان کی کیا ڈیزائنگ ہے تو آپ بھی اگر کرنا چاہیں گے تو عید پہ آپ لوگ کے کام آ جائے گی آپ ایسے ہی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی آپ بھی ہیں اللہ انہیں خوش رکھے اللہ انہیں صحت والی زندگی دے اپنے گھر میں ہستی بستی رہیں اور اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے سب کے رزق میں اضافہ کرے ان کے ساتھ ساتھ میرے رزق میں بھی اضافہ کرے تو بہت شکریہ ہے ان کا وہ میری ویڈیو نہیں باج کرتی انہیں نہیں پتا کہ میں نے چینل بنایا ہوا ہے مگر جب میں ڈریس ڈیزائنگ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو پھر میں انہیں ضرور بتاؤں گی تو وہ ضرور دیکھیں گی یہ ہیں وہ میں نے دکھایا تھے آپ کو سردیوں کے اور یہ ہیں گرمیوں کے زیادہ تر کرتیز ہی ہیں کرتیز اور ڈراؤزر ہیں یہ دے ٹو پیس بھی ہیں کرتی بھی ہیں اور ڈراؤزر شرٹ بھی ہیں بہت اچھی تھی بہت پیاری تھی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے یہ بھی بہت پیاری شرٹ تھی ڈیٹیل میں آپ کو اس کے بعد میں دوں گی یہ تھے جی ڈریس امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے تو باقی ڈیٹیل انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو میں آئے گی یہ کچھ سردیوں کے بھی انہوں نے دو تین پیس ڈال دیئے تھے اور یہ شرٹ تھی جیٹس کی یا بچے کی پہن سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی تھی دو شوز بھی انہوں نے بھیجے وہ میں نے دکھائے ہی نہیں آپ کو یہ ہے کپڑے کپڑے ہی کپڑے اور اس کے بعد ہم شام کے ٹائم چلی گئی تھی میں آئے تیس مارچ تھی تیس مارچ کے حوالے سے کہ سیلیں لگی ہوئی تھی ہر طرف برینڈ پر پیزا ہٹ روڈ پہ جو ملتان میں رہتے ہیں انہیں پیزا ہٹ روڈ کا پتا ہوگا تسیل چوپ بھی اسے کہتے ہیں تو وہاں پہ ہر برینڈ پہ سیل لگی ہوئی تھی تو مجھے ایک ایک تو گھر پہننے کے لیے مجھے چپ لیں چاہیے تھی مجھے اور میری بیٹی کے لیے اور مجھے ویسے بھی ایک شوز چاہیے تھا جو بھئی کہیں پارٹی بغیرہ میں پہننے کے لیے تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں اسی سیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ہمیں کچھ اچھا لگ جاتا ہے تو ہم لے لیتے ہیں تو بہت رش تھا بہت اچھی بھی چیزیں تھیں اور بری بھی چیزیں تھیں سب سے زیادہ ادھر ہیل پہ بہت اچھی شوز پڑے ہوئے تھے بہت اچھی ریزنیبل پرائز میں تھے تو میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا پرچیز کیا تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگر آپ لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا اگر نہیں اٹھایا تو پھر مس ہو گیا آپ سے کیونکہ یہ ایک دینی کی مجھے لگتا ہے سیل تھی یا آپ پتہ کر لیں کہ اور بھی دے ہے تو آپ جا کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سٹائلوں پہ ہیل پہ میٹروں پہ سروس پہ ہر جگہ سیل لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں جی ایک ہم نے شوز میٹروں سے لیا اور ایک لیا ہم نے سروس سے اور ایک لیا ہم نے ہیل سے یہ دو تو میٹروں اور جو سروس سے لیا وہ تو لیا ہے گھر کے سلیپر ہیں اور یہ ہیل والا تھوڑا عید کے لیے لے لیتے یہ دیکھیں جی یہ ہے سلیپر میٹروں سے لیا یہ میرا سلیپر ہے گھر اور یہ میری بیٹی کا اور یہ میں نے اپنے لیے شوز پرچیز کیا میری ویڈیو اپنے لیے پرچیز کیا تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ گئی تو پھر ایک بار لائک سبسکرائب این اچھا سا کمنٹس آپ بھی شیئر کیجئے گا بتائیے گا آپ لوگوں نے کیسے شوپنگ کی آپ نے سیل سے فائدہ اٹھایا کی نہیں اٹھایا میری ویڈیو یہیں تک تھی بائی بائی اللہ حافظ